بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی کیسا عجیب لگی اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ایک فالج دلہ آدمی ہو اور اس کو اس کا کوئی دوست یہ رشدار کہے کہ یار اگلے مہینے جو ہے سردیوں میں مطلب سردیہ بہت اچھی ہیں تو آئیں سکین کرنے چلتے ہیں اگر ایک آدمی کو فالج ہوا ہے اس کا ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہا بات وہ نہیں کر پا رہا اور اس کو آپ جو ہے یہ اس طرح کی بات بولیں یا اس طرح کا خواب دکھا رہے ہیں کہ اگلے مہینے یار ہم نے سکین کرنے چل دیا عجیب لگتا ہے نا تو کچھ اسی طریقے سے پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے اور صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں جو ہیں اس وقت جو الیکشن مہم جن کو اجازت ہے ایک پارٹی کو تو آپ پتہ اجازت ہی نہیں ہے وہ بچار ہے تو ابھی کچھ بول ہی نہیں سکتے جن کو اجازت ہے وہ ایسے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ اس وقت قوم جو ہے فولج کا شکار کے لیے ہوئی ہوئی مہنگائی کی ویسے بے روزگاری کی ویسے اس کو دل کی تکلیف ہے اور دل کی تکلیف ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہاری کھلاوں گا روگن سے بری دی یا قوم جو ہے اس وقت معذوری کے شکار ہو گئی ہے مہنگائی کی ویسے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سکین کریں گے میں اس پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کیا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نام سہرہ میں ائرپورٹ بنا رہے تھے بورے والا میں در ادھر شباز شریف صاحب تو جا جاتے ہیں ماشاءاللہ تقدیر ہی بدل دیتے ہیں انہوں نے ایک تقدیر کا ورڈ سیکھ لی ہے تو تقدیر تو اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں ہم نے تو یہی سیکھا اور سنا اور سمجھا بھی لیکن وہ ہر جگہ تقدیر بدل دیتے ہیں بلاوز صاحب بھی کچھ ایسی ہی باتیں کرتے پھر رہے ہیں لمبی لمبی پرحل میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کب ملک میں سچ بولنا شروع کریں گے ہم کب سچ بول کے ووٹ لینا شروع کریں گے یہ کب تک چلتا رہے گا میں جو ہوں کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو دن بیچ میں جو ہے میری ویڈیوز روک جاتی ہیں میں نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خانہ پوری نہیں کرنی مجھے آپ کو ویڈیوز کے لیے جو ہے میں یہ ویڈیوز نہیں بناتا ویورشپس کے لیے نہیں بناتا پیسو کے لیے نہیں بناتا مجھے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ کے لیے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو تھوڑی تحقیق کرتا ہوں تو میری اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایزا طالب علم نالج بڑھتی رہتی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہٹ کے آسان الفاظوں میں معیشت آپ کے سامنے رکھوں اور جو پاکستان میں اس وقت معیشت کے بارے میں جس طرح بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں بہت سارے لوگ حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہے معیشت پر گریجویٹ بھی ہیں لیکن کوریلیٹ نہیں کر پاتے حالات کو کل انتیس تاریخ کو شرس اوٹ کا اعلان ہو جائے اور مارکٹ جو ہے اس وقت یہ جو میں تلقید نہیں کر رہا کسی پر لیکن اچھے اچھے پڑے لکھے میرے سے بہت زیادہ سینئر لوگ مارکٹ کے اور جو ہے وہ شرس سوت مارکٹ میں نیچے ہے حکومت کا سٹیٹ بینک کا ریٹ اوپر ہے اس کو جو ہے ایز اپ پوزیٹیو دکھا رہے ہیں کہ ملک میں بڑا اچھا ہو رہا ہے جس کی یو ایس سے جو ہے ان دونوں کا گیپ بڑھ گیا یعنی کہ سٹیٹ بینک کا پولیسی ریٹ اور مارکٹ کا تو آہ 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 تو شرح سود نیچے آنے والا ہے اس ویسے مارکٹ میں کم ہے یا تو اس کی ایک معاشی وجہ ہے اور معاشی وجہ کیا ہے میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ نے ایک لاکھ روپیہ ہے اور سرمایہ لگانا ہے تو اس وقت مارکٹ میں جو حکومت کا ٹریجری بل ہے وہ بیس اشاریہ تین فیصد میں تین مہینے اگر آپ لگاتے ہیں تو سال کے حساب سے آپ کو بیس اشاریہ تین فیصد ملے گا اور اگر آپ دس سال میں لگاتے ہیں تو وہ ملے گا چودہ اشاریہ تین فیصد اور سٹیٹ بینک کا کیا ریٹ ہے بائیس فیصد اس کو اکٹرنومکس کی زبان میں کہتے ہیں ییڈ کا اچھا جب آپ زیادہ مدد کے لیے کسی کو سرمایہ لگائیں گے تو اس کا رسک بڑھ جاتا ہے آپ اس میں پریمیم بھی زیادہ مانتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس سال میں اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف آپ کو ساڑھے چودہ ساوہ چودہ پرسند مل رہے ہیں لیکن آپ تین ماہ چھے ماہ ایک سال میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بیس فیصد مل رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شورٹ ٹم میں جو موجود ہے شورٹ ٹم جو ابھی یعنی کے انقریب ماضی قریب مطلب فیوچر انقریب اس میں ملک میں رسک بڑھ چکے ہیں اس وجہ سے لوگ اپنے پیسے کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے آپ زیادہ ریڈ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے معاشی زبان میں اس کو کہتے ہیں آپ کا ملک یا آپ کے ملک میں ریسیشن ہو چکا ہے یعنی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شورٹ ٹم میں بہت زیادہ رسک بڑھ چکا ہے معیشت میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی بھی ہے اس کی وجہ سے جو ہے شورٹ ٹم کا ریٹ اوپر اور لانگ ٹم کا نیچے اب شورٹ ٹم میں کیوں ریٹ اوپر ہو گیا اس لیے ہو گیا کہ لوگ انکمفرٹیبل ہو گئے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں اس لیے شورٹ ٹم کا ریٹ لانگ ٹم سے زیادہ ہو گیا تھوڑا سا مشکل ہے ٹیکنیکل ہے لیکن آپ کو سمجھانے کی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں امریکہ جو دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے تعلیم کا حب ہے وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طویل مدتی بانڈ کی اگر ریٹ کم ہو گئے اور جو قلیل مدتی بانڈ کے ریٹ زیادہ ہو گئے تو وہ ملک ریسیشن میں ہے تو پاکستان کے جو سیاستدان ہے پاکستان کے جو مارکٹ کے پلیئرز ہیں جو پاکستان کے معاشی سائنسدان ہیں وہ اس چیز کے بارے میں کیوں نہیں بولے یہ ڈیٹا بھی ویریفائی کر رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تین ماہ میں اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو بیس اشاریہ تین فیصد ایک سال میں کرتے ہیں بیس اشاریہ چھے فیصد تین سال میں کرتے ہیں کم ہو کے سولہ اشاریہ ساتھ فیصد پانچ سال میں کرتے ہیں پندرہ اشاریہ پانچ فیصد اور دس سال میں کرتے ہیں سوہ چودہ فیصد مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جو ہمارے اکیڈمک کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں اس چیز کے لکھتے ہمارے اداریہ بھی نہیں لکھتے بتاتے بھی نہیں بس معیشت کے حالات خراب ہیں معیشت کے حالات خراب ہیں یہ جو ڈیٹا پوائنٹ ہے یہ بتا رہا ہے پیور ڈیٹا پوائنٹ کی بیسس پہ پاکستان کی معیشت اس وقت برے طریقے سے ریسیشن میں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کنزمشن کا ڈیٹا جی ڈی پی کا ڈیٹا مہنگائی کا ڈیٹا مہنگائی جو ہے سینسیٹیو پرائیس ڈیٹس جو ابھی 25 جنوری کو آیا ہے چوالیس فیصد پاکستان میں اس وقت سینسیٹیو پرائیس ڈیٹس مہنگائی ہے اور بزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں پاکستان میں مہنگی ہوئی ہیں وہ تمام مقامی ہے کوئی بھی ایمپورٹڈ نہیں ہے ٹماتر 133% انکریز چیلی پاورڈر 82% انکریز ویٹ ایٹی 63% انکریز شوگر 59% انکریز گارلک 55% انکریز گوڑ 53% انکریز ایک 65% 47% انکریز رائس 44% انکریز جو میں نے نام لی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ملک میں پیدا ہو رہی ہیں تو اس وقت ملک بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہائپر انفلیشن پہ ہے یہ نارمل انفلیشن نہیں ہے یہ ایک ڈیڑھ سال سے مسلسل چل رہی ہے اس میں سلو ڈاؤن آئی نہیں رہا گیس کی قیمتوں میں یارہ فیصد اضافہ جو ایک سال میں جن کی قیمتیں کم ہوئی ہیں گھی میں صرف ایک فیصد پیاز میں نو فیصد اور کیلوں میں ساڑک چھو فیصد تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے گروت صفر اشاریہ تین فیصد تھی اس سال بھی دو فیصد سے کم آئے گی عباد ہی ہماری دھائی فیصد سے بڑھ دی ہے تو ملک میں جو ہے ہمارے روزگار بھی نہیں پیدا ہو رہا مہنگائی بھی ہو رہی ہے تو یہ تمام انڈیکیٹر اور انٹرس ریٹس کے جو ٹام سٹرکچر انٹرس ریٹس ہیں اس نے بھی بتا دیا کہ ملک میں ریسیشن ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ ہمارے لیڈران اس وقت جو آ کے تقریرے کر رہے ہیں اور جو اعلانات کر رہے ہیں وہ کیا زمینی حقائق سے آہ منسلک ہیں یا زمینی حقائق اس کو کنفارم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو یہ آگے آنے والے دنوں میں آ کے کیا ہمیں جو ہے ہمارے جو چیلنجز ہیں اس کو جو ہے یہ ریڈیوز کریں گے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اچھا میں یہ الفاظ کو واپس لیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا پتہ ان کے گمان میں ہی نہ ہو ان کی دانس میں نہ ہو ان کو سمجھ ہی نہ ہو اس چیز کی اس لیے وہ ہمیشہ کی طرح جو ایک ہی نیریٹیف یہ سڑک بنا دیں گے ائرپورٹ بنا دیں گے فلا بنا دیں گے یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کل سٹیٹ بینک ملے گا اپنی اگلے دو ماہ کی مولیٹری پالیسی کے لیے ایٹی تھری پرسنٹ لوگ نے کہا ہے کہ ریڈ چینج نہیں ہوگا اب مارکٹ کیوں نیچے کیے جاری ہے ایسا کیا مارکٹ کو جلدی ہوگی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو انٹرس ریٹس کی مارکٹ ہے نا یہ مینپلیٹڈ ہے یہ مارکٹ پارٹسپیشن سے زیادہ چند ایک بڑے انسٹیٹوشنز جو ہیں جو میجر پیسہ لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان کا بینکنگ نظام سب سے بڑا حکومت کو جو ہے کرز دیتا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ اس میں بھی پانچ سات بڑے جو انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں وہ جو ہے مین پیسہ لگاتے ہیں تو وہی بکس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں اور یہ جو ہے تمام چیزیں ہو رہی ہے اب آئی ایم ایف نے تو کہہ ریڈ اوپر رکھیں آہ سٹیٹ بینک نے ان کے کہنے میں بائیس فیصد رکھا ہے لیکن مارکٹ میں نیچے چل رہا ہے تو اوپر سٹیٹ بینک ہے تو آئی ڈونڈ نو کہ کتنا اچھا اس کا نقصان کیا اور ہے عام آدمی کے جیسے ہماری جیسے لوگوں کو رہے ہیں مہنگائی ہمیں تیس فیصد مل رہی ہے بینک ریڈ ہمیں سترہ فیصد مل رہے ہیں تو ہمارا سرمایہ جو ہے منفی ہوتا جا رہا ہے اس کی پرچیزنگ پاور خراب ہوتی جا رہی ہے اس کی ویسے کیا رہا ہے کہ ہم اپنے پیسے کو جو ہے سرمایہ کی شکل میں نہیں رکھ رہے بینکنگ نظام میں نہیں رکھ رہے ہم ڈالر لے رہے گولڈ لے رہے اور دوسری چیزیں لے رہے ہیں تاکہ ہماری پرچیزنگ پاور منٹین ہو جائے تو یہ پالیسی فلو ہے اس کو بھی نہیں سمجھ رہا کوئی آخری میں یہ کہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے آہ بہت لوگ جو ہے نا برا مناتے ہیں کہ تینجی آپ یہ کبھی آپ سرلنکا کی مثال دیتے ہیں بیچ میں میں نے ایجپٹ کی مثال دی آج میں ٹرکی کی مثال دے رہا ہوں ٹرکی میں بھی جو ہے نا وہاں پہ جو ان کی جو آہ تیئر خددگان ہے ان کو اقتدران میں آنا تھا تو انہوں نے بیچ میں ڈالر کو روک لیا تھا شرح سوت کو نیچے کر دیا تھا جیسے ہی الیکشن وہ جیتے اس کے ابھی چھے مہینے چار چھے آٹھ مہینے پہلے جیتے ہوئے انہوں نے سارا جو انہوں نے وعدے کیے تھے پبلک سے وہ ریورس کیے اور سوت جو وہاں پہ بیس فیصد سے نیچے تھا اب شرح سوت پینتالیس فیصد ہو جائے اور مہنگائی کی شرح وہاں پیسٹ فیصد ہے یہی میں بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے الیکشن میں آنے کے لیے جیتنے کے لیے تو وہ لاسٹ نہیں کرے گا پبلک اور سفر کرے گی پبلک غلط بسیشنس لے سکتی ہے یہ میں سب کے لیے بول رہا ہوں سچ بولیں اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سچ بولیں یہ پینٹ کر رہے ہیں وہ مارکٹ میں ریٹ نیچے آگیا ہے بہت اچھا یہ this is wrong آپ کا yield cup inverted ہے inverted yield cup اگر آپ کو نہیں سمجھ تو جائیں کتاب پڑھیں گوگل کر لیں وہ کیا indicate کرتا ہے وہ indicate کرتا ہے recession اور recession اچھی چیز نہیں ہوتی آپ اس کو positive دکھا رہے ہیں بہرحال میرا کام تھا آپ لوگ کو بتانا اور آپ لوگ کے بہانے میں بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں اور مجھے بھی سیکھنے کے بہت 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 شکریہ